شروع ہو گئے اسلام آباد موٹروے سے یہ کارکنان گامزن ہے لاہور کی طرف میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے جی ہاں یہ برائے راس مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو اسلام آباد لاہور موٹروے سے ہزاروں کی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں سینگڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد لاہور موٹروے تول پلازا پر آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں اس سے پہلے کافلے جو گزرے ہیں انجو مکیل صاحب کا گزرا ہے سابی کے مننے ہیں مرتضی جوید اباسی صاحب کا برسل جوید اباسی صاحب کا سابی کے امپیے سردار فرید خان کا راجہ وکار ممتاز صاحب کا یہ آپ کو میرے کیمرہ مناظر دکھا سکتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چانے والوں کی میاں نواز شریف صاحب چار سال کے بعد آج پاکستان آ رہے ہیں آج سے چار سال قبل وہ لندن روانہ ہو گئے تھے میرا کیمرہ من آپ کو اس طرف دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ گاڑی چل رہی ہے اور آپ کو برائی راس مناظر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اردو پوائنٹ سے اس سے پہلے ہم نے دکھایا آپ کو مختلف جگہ پر جو امیدوار ہیں ایم پی ایز ہیں منیز ہیں انہوں نے لوگوں کو اگٹھا کیا ناشتے کا بندوبست کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لا تعداد جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک لوگ موجود ہیں میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ہم نے دیکھا رستے میں اسلام آباد پولیس ایلیٹ فورس ایف سی اور جو اس کے علاوہ ٹرافک پولیس ہے وہ آپ نے فرائد سر انجام دے رہی ہے میری پچھلی گاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں سابی کے منے انجو مکیل صاحب ہیں اس کی پچھلی گاری پر دیکھ سکتے ہیں مرتضہ جوید اباسی صاحب ہیں اس سے بچھلا جو کافلہ ہے تارک فضل چودری کا ہے یہ آپ پرائی راست مناظر دیکھ رہے ہیں اکیس تاریخ کو پاکستان مسلم لیگ نون میں مینارے پاکستان پر جلسہ کرنا ہے اور دیس لاکھ لوگوں کو اگتھا کرنے کا ٹاسک لے رکھا ہے اور ہر ایم پی ای ایم نیگزی میں دو سو پائی سو اور سیت سو لوگ اگتھے کرنے کا ٹاسک ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں مینارے پاکستان کی طرف اس سے پہلے میاں نواز شریف لندن سے ڈیریکٹ اسلام آباد آئیں گے ائرپورٹ پر اپنے وکلا سے بات چیت کریں گے قانونی تقاضے پورے کریں گے سگنیچر کریں گے چوبیس تاریخ کو چوبیس تاریخ تک ان کی زمانہ دوڑا کی ہے چوبیس تاریخ کو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے عید صاحب عدالت میں بھی پیش ہوں گے توشہ خانہ کیس میں اور اس کے علاوہ متعلقہ جو عدالتیں ہیں الازیزیہ ریفرنس جو کیس تھا اور الازیزیہ ایرون فرنڈ ریفرنس جو تھا اس میں نواز شریف زاف سزا یافتہ تھے چوبیس تاریخ تک ان کو ریلیف دے رکھا ہے اسلام آباد کی عدالتوں میں لوگوں میں جوش ہے جنون ہے جذبہ ہے فرش ناشتہ کر کے اسلام آباد سے نکلے ہیں اپنے جو امنیز تھے امپی ایز تھے امیدوار تھے صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ان کو استقبال کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کارکنان کو اگٹھا کیا اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے یہ برائی راست مناظر دے سکتے ہیں اس کافلے میں ایمولنسز بھی موجود ہیں اگر خدا نہ خوستہ خدا نہ خوستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایمولنسز موجود ہیں پولیس ہلکار آگے پیچھے موجود ہیں اسلام آباد پولیس موجود تھی ہم نے پیچھے دیکھا ایلیٹ فورس تھی ریف سی تھی اور جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹرافیک کو جام نہیں ہونے دیا بڑی بسے ہیں ویگو ڈالے ہیں پرادے ہیں پرادو ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم مناظر اسلام آباد سے میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکیں تاہد نگاہ لوگ ہیں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی میاں نواش میاں نواش استقبال کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں آپ کو برائے راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد لاہور موٹروے سے بڑی تعداد میں تارک فضل چودری انجو مکیل صاحب اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں جو ممبر قومی اسمبلی تھے راجہ حنیف اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو امیدوار ہیں ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں اپنے کارکنان کو چارج رکھے ہیں یہ جو گاڑییں جاری ہیں دائیو بسس سکائی ویس بسس یہ بھی بک کرا رکھی ہیں ان لوگوں نے اپنے کارکنان کو لاہور سے اسلام آباد سے لاہور شفٹ کرنے کے لیے مجھو مکیل صاحب کو آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں ان سے پچھلا کافلہ ہے تارک فضل چودری صاحب کا اس سے پچھلا کافلہ ہے مرتضی جوید عباسی صاحب کا اس سے پچھلا کافلہ ہے کافلہ ہے حنیف عباسی صاحب کا اور پھر جو کافلے ہیں گائے بگائے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں سیکیورٹی کے سختنین انتظامات ہیں پولیس ہے آگے پیچھے ٹریفک پولیس ہے جگہ جگہ پر جہاں ٹریفک جیم ہوتی ہے اول تو ہوتی نہیں ہے اگر جام ہوتی ہے تو وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لمہ بلمہ آگاہ کریں گے ابھی یہ جو کافلہ ہے ہزاروں کی تعداد میں کارگنان ہیں سنگڑوں کی تعداد میں یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ابھی پہنچ چکی ہیں موٹر ویسے لاہور کی طرف گامزن ہیں اپنے میزبان بلالباسی کو دیجئے اجازت آپ کو لمہ بلمہ آگاہ کریں گے